یہ ہیریٹیج ہے یہ ہمیں وراثت میں ملی ہے چیز کہ ہم دوسروں سے اپنی بات بنوانے کے لیے یا دوسروں کو بدلنے کے لیے یا دوسروں کی پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے بیستی کو بہت زبدست کارامد اور مقدس ٹول سمجھتے ہیں کہ ایک بھرپور صحیح والی بیستی کیتی جائے تھے بندہ جڑایا ہے نا پھر اگر بندہ ہوئے گا تھے پھر یہ جو خیال آتا ہے زین میں یہ صدیوں سے سینکڑوں ہزاروں سالوں سے یہ خیال چل رہا ہے ایک ٹھیک ٹھاک بیستی جو ہے نا وہ تو کرے گی کام اور کئی دفعہ آپ فوری نتائج دیکھتے بھی ہیں لیکن اندھی لانگ رن اس کے نتائج بہت برے لبہ بقتی طور پر تو چانس ہوتا ہے کہ بیستی کی بہچار میں آپ کا مقصد پورا ہو جائے لیکن اندھی لانگ رن جو ہے وہ بہت ہی کانٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا سینکڑوں ہزاروں سال پہلے یہ سوٹ کرتا ہوگا کیونکہ اس وقت دنیا میں ایسی روشنی نہیں پھیلی تھی کہ آپ آسانی سے اپنی بات منوا سکتے ہیں اور اس میں ریپیٹیشن بہت اچھا ٹول ہے ریپیٹیشن آپ بار بار بات کریں آپ اس پوزیشن میں ہو کے بار بار بات کرسکیں آپ کے آپس میں حالات ایسی ہو کے آپ بار بار بات کرسکیں بار بار بات کرنا جو ہے جتنا موثر ہے اس سے زیادہ موثر کوئی چیز نہیں کہ دنیا بھر میں ایڈورٹائزنگ کا جو بیسک رول ہے وہ ہے ریپیٹیشن اور جو دوسرا رول ہے ایڈورٹائزنگ کا وہ ہے جذبات کو ابھارنا منطق بیچ میں کہیں بھی نہیں آتی منطق کی کوئی ضرورت نہیں لوجک کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ نے بات منوانی ہے تو پہلا رول ہے کہ آپ جذبات ابھار سکیں آپ جوش دلا سکیں اور دوسرا یہ ہے کہ پھر بار بار ایسے کرسکیں وہی چیز بار بار ریپیٹ کرسکیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ نیرو پلاسٹی سٹی میں کوئی سکرپٹ آپ لکھتے ہیں پھر اپنی آواز میں اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور بار بار سنتے ہیں اور وہ سکرپٹ زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے چھوٹا ہونا چاہیے اور وہ سکرپٹ جب آپ بار بار سنتے ہیں تو ریپیٹیشن سے پروگرامنگ ہوتی ہے یہ جو نیرو لنگویسٹک پروگرامنگ ہے اس کا جو آخری لفظ ہے پروگرامنگ وہ ریپیٹیشن سے ہوتی ہے اور نیرو کا مطلب ہے کہ دماغ کے اوپر آپ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں اور لنگویسٹکس کا مطلب ہے کہ آپ زباندانی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ اپنی وکیبلری سے اور اچھے الفاظ کے چناؤں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں نشے کی بیماری کا دوسرا نام ہے تصادم اور تصادم کے بعد کئی دن تک آمنہ سامنا نہ کرنا اپنے تحفظ کی خاطر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کئی دن تک ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ آئیں تو ریپیٹیشن نہیں ہو سکتی اور افیکٹیو ٹول جو ہے وہ ریپیٹیشن ہے لہٰذا بات کو دوبارہ کرنے کے قابل ہونا چاہیے جس کا مطلب ہے کہ باتچیت مختصر ہونی چاہیے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب باتچیت کریں تو فضاء سازگار رکھنی ہے اس کو اور اگر فضاء خراب ہو جائے تو آپ نے انڈو کرنے ہیں وہ برے اثرات یہ جو ذمہ داریاں ہیں کہ جب آپ باتچیت کریں تو تھوڑی باتچیت کریں تھوڑی باتچیت میں تھوڑی گلتیاں کریں گے تھوڑی باتچیت جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کریں گے پلان کر کے کریں گے اور اس میں عزت احترام رکھیں گے اور وہ باتچیت پھر آپ دھرا بھی سکیں گے تو کئی لوگ میں کہتے ہیں کہ نہیں بندہ ہڑا بار ٹیٹ ہے انج ہو نہیں سکتا ادھے تھے کوئی اثر نہیں ہوئے گا میں کہوں تو ویسے بھی نہیں ہوئے گا اس بات کی فوراں گرنٹی مانگتے ہیں کہ یہ ٹیکنیک جو ہے جو مختصر بات کرنا اور بار بار بات کرنا اور احترام سے بات کرنا جب لوگ اس میں گرنٹی مانگتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ جو بیستیاں آج تک آپ نے کی ہیں اعلیٰ درجہ کی بیستیاں کی ہیں اس میں نتائج گرنٹیڈ ہے سامہاو تاریخی طور پر روایت یہ بتاتی ہے کہ وقتی طور پر ہی کوئی اس سے نتیجہ نکلتا ہے اندھی لانگ رن اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا